اردو ترجمہ پارہ نمبر چھبیس سورہ احقاف مکی آیات پیتیس رکوات چار ریت اور ٹیلوں کے مقام کے بیان والا سورہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے ہاں میم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو بے حد زبردست طاقت والا عزت والا عزیز اور دانائی کے ساتھ گہری حقیقتوں کے مطابق بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا حکیم ہے ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں برحق با مقصد بلکل ٹھیک ٹھیک سچی حقیقت کے طور پر ایک مقررہ مدد تک کے لیے پیدا کیا ہے اب جن لوگوں نے اس بات کا انکار کیا یا جن لوگوں نے کفروں انکار کی راخ دیار کی وہ اس حقیقت سے جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے مو کو موڑے ہوئے ہیں ان سے کہیے کہ کیا تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تو اگر تم سچے ہو تو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی یا ان کا آسمانوں کی تحقیق و تدبیر میں کیا حصہ ہے پچھلی کسی کتاب میں دکھا دو یا کسی علمی روایت ذریعہ علم یا کسی صاحب علم کا بیان ہی لے آو جس میں یہ بات ثابت کی گئی ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور نے کائنات کی کسی بھی چیز کی پیدائش کی ابتدا کی ہے اگر تم سچے ہو تو اس سے زیادہ گمراہ یا بیکا ہوا اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارے جو قیامت تک اسے جواب تک نہ دے سکیں بلکہ انہیں ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو اور جب لوگ محشن میں جمع ہوں گے تو وہ خود اپنے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی بندگی تک سے انکار کر بیٹھیں گے اب جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف کھلی ہوئی واضح دلیلیں باتیں حقیقتیں اور آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ حق انکاری ان سچی حقیقی باتوں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے تو کہیے کہ اگر میں نے اسے خود جھونٹ گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی بچا نہیں سکتے لیکن جو باتیں اور بہانیں تم قرآن کے بارے میں بناتے ہو انہیں اللہ خوب جانتا ہے وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے بہت کافی ہے یعنی اللہ تمہارے اس چھوٹے بہانے کی حقیقت سے خوب واقف ہے اس لیے وہ خود تم سے اچھی طرح سے نمٹ لے گا جبکہ وہ اپنی اصلاح کر لینے والوں کو بہت معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی ان سے کہیے کہ میں کوئی انوکھا نرالا رسول تو نہیں ہوں اور نہ مجھے یہ خبر ہے کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے میں تو صرف اس پیغاند کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرح وحی کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور میں ایک صاف اور واضح طور پر برے کاموں کے برے انجام سے ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا کبھی تم نے یہ بھی غور کیا کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا تو تمہارا کیا حشر ہوگا جبکہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے ایک ایسے ہی پیغمبر یا کلام کے آنے کی گواہی بھی دے دی ہے اور وہ گواہ ایمان بھی لے آیا ہے مگر تم تکبر سے کام لیتے رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ بے انصاف لوگوں کو ہدایت دے کر منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا جن لوگوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمانداروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ ایماندار لوگ اس کے ماننے میں ہم جیسے سمجھدار اور بڑے لوگوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اب جبکہ انہوں نے اس کتاب سے ہدایت ہی نہیں پائی اس لئے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ وہی پرانا جھوٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے اور یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے وہ بھی نہت فسی و بلیغ مناسب ترین الفاظ اور پیرائے میں یا انہی کی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ان کے مر انجام سے ڈرائے اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے اچھے انجام کی خوشکبری دے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ ہمارا پالنے والا مالک ہے اور پھر اس بات پر جمع بھی رہے ان کے لئے نہ تو آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں اپنے ماضی پر کوئی افسوس ہوگا وہ تو جنت کے سر سب سے شاباب گھنے باغوں میں رہنے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر تکلیف اٹھا کر اسے جنا اس کے پیٹ میں رہنے اور دھوٹ چھڑانے میں اسے تیس مہینے لگ گئے یہاں تک جب وہ انسان جوانی کی پوری طاقت کو پہنچا اور اس کی عمر چالیس سال تک پہنچ گئی تو اس نے دعا کی اے میرے پالنے والے مالک مجھے توفیق دے کر اس قابل کر دے کہ میں تیری ان نعمتوں اور احسانات کا شکر عدا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے اور یہ کہ میں ایسا اچھا کام کرتا رہوں جس سے تُو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے میں تجھ سے لو لگائے تیری ہی طرف پوری توجہ کی ہوئے ہوں یا میں تیرے سامنے اپنی کوتائیوں پر توبہ کرتا ہوں اور میں تیرے سامنے سرِ تقسلیم و عطاعت جھگائے ہوئے ہوں اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے اچھے اچھے کام جو انہوں نے کیے ہیں قبول کریں گے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے وہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کی بنا پر جس کا ان سے وعدہ کیا جا چکا تھا اور وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف کیا مسئیبت ہے میں تو لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد بھی اٹھا کر قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سی نسلیں اور قومیں تو مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں اور ان میں سے تو کوئی قبروں سے اٹھ کر نہیں نکلا یہ سن کر ماں باپ دونوں اللہ سے فریاد کرتے رہے ارے بدنصیب برا ہو تیرا ایمان لے آ حقیقتوں کو مان لے واقعاً اللہ کا وعدہ بلکل سچا ہے مگر وہ کم وقت یہی بکتا رہا یہ کچھ نہیں ہے مگر صرف پرانے قصے کہانی یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو اس قسم کے گروہ گزر چکے ہیں انہی گروہوں میں یہ لوگ بھی شامل کر دیے جائیں گے حقیقتاً یہ سخت نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں ہر ایک کو جو انہوں نے عمل کیے ہیں اسی لحاظ سے الگ الگ درجے خاصل ہوں گے اور یہ اس لئے ہوگا تاکہ انہیں ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور جس دن یہ حق کے انکاری کافر لوگ آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی سب دولت اور نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور تم نے ان سے خوب مزہ اور فائدہ اٹھا لیا اب آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا ملے گی اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس لئے بھی کہ تم نافرمانی کے برے برے کام بھی کیا کرتے تھے انہیں ذرا آدھ کے بھائی ہوت کا قصہ تو سناو جبکہ اس نے احقاف یعنی ریت اور ٹیلوں کی بستی میں اپنی قوم کو برائی کے برے انجام سے ڈرائیا تھا جبکہ بہت سے ایسے خبردار کرنے والے رسول ان سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور ان کے بعد یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کا سوا کسی کی بندگی نہ کرو کہ ایسا کرنے کی وجہ سے میں تمہارے لیے ایک بڑے سخت دن کی سزا سے ڈرتا ہوں انہوں نے کہا اچھا تو کیا تو اس لئے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے خداوں سے ہٹا دے تو لے آ ہم پر وہ عذاب جس سے تو ہمیں دراتا دھمکاتا ہے اگر تو سچا ہے حود نے فرمایا اس عذاب کے آنے کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے میں تو بس تم تک اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جہلت سے کام لے رہے ہو یعنی سب کچھ جان بوجھ کر بھی عقل سے کام نہیں لیتے پھر جب انہوں نے خدای عذاب کو ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتا دیکھا تو کہنے لگے ہاں 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 یہ تو بادل ہے جو ہم پر خوب پانی برسائے گا نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لئے تم جلدی مچا رہے تھے یہ ایک ہوا ہے جس میں بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہے جو اپنے مالک کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی پھر ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کے مکانات کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا اسی طرح ہم مجرم گناہگاروں کو سزا دیا کرتے ہیں جبکہ ہم نے انہیں ایسی حکومت یا اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا یا ہم نے ان کو وہ کچھ کابو میں دے دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا اور سوچنے سمجھنے والا دل اور دماغ بھی دیا تھا مگر نہ تو ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا اور نہ ان کی آنکھیں اور دل ان کے کچھ کام آئے کیونکہ وہ اللہ کی دلیلوں حقیقتوں نشانیوں اور آیتوں کا جان بھوچ کر انکار کرتے تھے تو اس کا انجام یہ ہوا کہ پھر انہیں اسی چیز نے آگھیرا جس کا وہ مزاک اڑایا کرتے تھے اسی طرح ہم نے تمہارے چاروں طرف کی بستیوں کو بھی ہلاک اور برباد کیا پہلے ہم نے اپنی دلیلیں حقیقتیں نشانیاں اور آیتیں بھیج بھیج کر درہ طرح سے ان کو سمجھایا داکہ شاید وہ اپنی بری حرکتوں سے بڑھڑ رہے پھر کیوں نہ ان جھونٹے خداوں نے ان کی مدد کی جنہیں انہوں نے اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنا خدا بنا رکھا تھا بلکہ وہ تو ان کے پاس سے غیب ہو گئے اور یہ محض ان کی تراشی ہوئی یا گھڑی ہوئی بات اور جب ہم دنوں کے ایک گروہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ کر لے آئے جو قرآن کو بڑے غور سے سن رہے تھے جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش سنتے رہو پھر جب آپ قرآن پڑھ چکے تب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے خبردار کرنے والے بن کر کہنے لگے اے ہماری قوم والو ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی وہ ہدایت کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف اے ہماری قوم والو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو اور ان کو دل سے مان لو اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں سخت تکلیف دینے والی سزا سے پناہ دیکھ کر بچا لے گا اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے گا تو وہ دنیا میں بھی اللہ کے قبضے سے باہر نہیں نکل سکتا یا نہ وہ دنیا میں اتنی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ خدا کو بے بس کر دے اور نہ اس کے ایسے کوئی حالی موالی دوست حامی یا سپرست ہوں گے جو اسے اللہ سے بچا لیں ایسے لوگ تو کھلی ہوئی واضح گمرائی میں پڑے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور اسمان پیدا کیے ہیں اور جو ان کے پیدا کرنے سے ذرا بھی نہ تھکا وہ ضرور اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے کیوں نہیں حقیقتا وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس دن یہ حق کے منکر کافر لوگ آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ جہنم کی آگ سچی حقیقت ہے کہ نہیں تو وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے پالنے والے مالک کی قسم یہ سچی حقیقت ہے تب ان سے کہا جائے گا پھر چکو اس سزا کو اس وجہ سے کہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و برداشت سے کام لیجئے جس طرح عظم و حمد والے علوالعظم رسولوں نے صبر سے کام لیا تھا اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں ایک گھنٹے بھر سے زیادہ نہیں تھیرے تھے بس بات پہنچا دی گئی برباد تو وہی ہوں گے جو نافرمان ہوں گے سورہ محمد مدنی آیات اٹھتیس رکواہ چار محمد کے ذکر والا سورہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے جن لوگوں نے خدا و رسول کا انکار کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا تو اللہ نے ان کے عمال کو برباد کر دیا اور جن لوگوں نے خدا کو دل سے مانا اور اچھے اچھے کام بھی کیے اور اس کو بھی دل سے مانا جو محمد پر اتارا گیا جبکہ وہ ہے بھی سراسر حقیقت ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے تو اللہ نے ان کی برائیوں اور غلطیوں کو معاف کر کے ان سے دور کر دیا اور ان کی حالت کو بھی درست کر دیا یہ اس لئے کیا کہ جن لوگوں نے عبدی حقیقتوں سے کفر و انکار کی رہ تیار کی وہ باطل کے پیچھے پیچھے چلے اور حقیقتا جنہوں نے عبدی حقیقتوں کو دل سے مانا اور وہ اس حقیقت کے پیچھے پیچھے چلے جو ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے آئی تھی یعنی انہوں نے خدای پیغام پر عمل کیا تو اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی حیثیت اور مقام ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہے یا اس طرح اللہ لوگوں کے لئے ان کے اعصاف بیان کرتا ہے تو جب جنگ میں تمہارا مقابلہ حق کے منکروں سے ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ یہاں تک کہ جب ان کی گردنیں خوب مار لو تو پھر انہیں قیدی بناو اس کے بعد یا احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ وصول کرو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتیار ڈال کر بلکل ختم ہو جائے یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا مگر اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا دوسرے کے ذریعے سے امتحان لیں اب وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے تو اللہ ان کے عمال کو ہرگز پرباد نہ کرے گا اللہ ان کو سمالی رہے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا اور انہیں جنت کے سر سبز و شادات گھنے باغ میں داغل کرے گا جس کا تعرف وہ ان سے کرا چکا ہے تو اے خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان لینے والے ایمانداروں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جمع دے گا یا تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا اور جن لوگوں نے خدا و رسول سے انکار کیا ان کے لئے ہلاکت اور بربادی ہے اور اللہ نے ان کے کاموں کو برباد کر دیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا جسے اللہ نے اتارا تو اللہ نے ان کے تمام کام برباد کر ڈالے کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان کے پہلے تھے اللہ نے ان کا پھری طرح تیہ پانچہ کر ڈالا یا اللہ نے ان کا سب کچھ انہی کے اوپر اُلڑ دیا اور منکرین حق کے ایسے ہی انجام ہوتے ہیں یہ اس لئے کہ خدا و رسول کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کا مولا یعنی حامی و مددگار اور کام بنانے والا اللہ ہے اور کافروں کا مولا یعنی کام بنانے والا کوئی نہیں حقیقت یہ ہے کہ خدا عبدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں کو اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے ان کو بہیت کے سر سبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہرے ہی ہوں گی رہے وہ لوگ جو عبدی حقیقتوں کے انکاری کافر ہیں وہ چند دنوں کی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں جانوروں کی طرح کھا بھی رہے ہیں اور ان کا آخری عبدی ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی دہکتی آ گیا کتنی ہی بستیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بستی مکہ والوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی جس سے آپ کو نکال دیا گیا انہیں ہم نے اس طرح خلاق کیا کہ کوئی ان کا مدد کرنے والا تک نہ تھا تو کیا جو اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے ایک صاف واضح کھلے ہوئے راستے یا دلیل پر ہیں وہ ان کی طرح ہو سکتے ہیں جنہیں اس کے برے کام کا سجا بنا کر خوبصورت بنا دیئے گئے ہیں اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلے ہیں جنت کے جس سرسبز و شاداب گھنے باگ کا زوادہ برائیوں سے بچنے والے متقین سے کیا گیا ہے اس کی شانبان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہر رہی ہیں ایسے پانی کی جس کے رنگ میں ذراسی بھی تبدیلی نہیں آتی اور نہریں ہیں ایسے دودھ کی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا اور نہریں ہیں ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہے اور نہریں ہیں صاف و شفاف شہد کی نیز ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں پھر ان کے لیے ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے معافی اور بخشش بھی ہے ایک ایسا شخص ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو اور جنہیں ایسا گرم پانی پلائے جائے گا جو ان کی آتوں کے ٹکڑے اڑا دے گا ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر تو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں پھر جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان سے جنہیں علم ملا ہے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جنہوں نے اپنی بری نفسانی خواہشوں کی پیروی کی ہے رہے وہ جنہوں نے ہدایت قبول کی تو خدا نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا اور انہیں ان کے حصے کا تقویہ یعنی برائیوں سے بچنے اور فرائز الہیہ کے ادا کرنے کی صلاحیت یا توفیق اتا کی تو کیا اب یہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک دم سے اچانک ان پر ٹوٹ پڑے تو اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں مثلا آخری نبی کا آنا تو جب وہ آ ہی جائے گی تو انہیں نصیت کے قبول کرنے کا کہاں موقع ہوگا تو خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی بندگی کا مستحق نہیں اور اپنے قصور پر اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے خدا کی معافی طلب کرتے رہی ہے اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے آخری ٹھکانے کو بھی جانتا ہے جو لوگ خدا و رسول کو دل سے مان چکے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نیا سورہ کیوں نہیں اتارا جاتا جس میں ہمیں ظالموں سے جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی تو جب کوئی بلکل واضح سورہ اتارا جاتا ہے جس میں مرنے مارنے کا حکم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے موت سے بے ہوش ہو جانے والا دیکھتا ہے انقریب ان کی شامت آنے والی ہے ان کی اطاعت اور باتچیت کی حقیقت معلوم ہے پھر جب لڑائی ٹھن جائے تو اگر وہ اس وقت اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لئے کہیں بہتر ہوتا ہے تو اب کیا تم سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم لوگوں کے حاکم بنج گئے تو زمین پر فساد برپا کرو اور اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے یہی وہ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور انہیں اندہ اور بہرہ بنا دیا تو کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر طالب پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کا راستہ ظاہر اور واضح ہونے کے بعد اس سے پھر گئے تو شیطان نے انہیں درگلا کر اس غلط راستے کو آسان بنا دیا اور انہیں ڈھیل دے کر جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لئے کھول دیا اسی لئے انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے دین کو پسند نہ کرنے والوں سے کہہ دیا کہ ہم چند باتوں میں تمہارا کہنا مان لیں گے جبکہ اللہ ان کی اندرنی کا روائے کو خوب جانتا تھا تو ان کا کیا حال ہوگا اس وقت جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے یعنی ان کی جان نکال کر اپنے قبضے میں لے رہے ہوں گے اور ان کے مو اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اس طریقے پر چلے جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھا اور انہوں نے خدا کی پسند کو پسند نہ کیا یا خدا کی رضا مندی حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا بس اسی وجہ سے خدا نے ان کے تمام عمال کو برباد کر دیا تو کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کبھی ان کے دلوں کی کھوٹ اور دشمنی کو ظاہر نہ کرے گا اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے مہرے ناک نقشے یا حلیے ہی سے انہیں پہچان لیتے ہیں بہرحال آپ ان کے بات کرنے کے انداز ہی سے انہیں ضرور پہچان لیں گے اللہ تم سب کے عمال کو خوب جانتا ہے ہم ضرور تم لوگوں کا امتحان لیں گے یہاں تک کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور سب صبر و برداشت کرنے والے کون ہیں اور اس طرح ہم تمہارے حالات کی جانچ پرتال کریں گے اب جب لوگوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکا اور رسول سے اختلاف اور جھگڑا کیا باوجود اس کے کہ ان پر ہدایت کا راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ اللہ ان کے سارے عامال ان کا سب کیا کرایا برباد کر دے گا اس لئے اے عبدی حقیقتوں کو دل سے ماننے والے ایمانداروں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عامال کو برباد نہ کرو اس لئے کہ یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے داستے سے رکا پھر وہ اپنی اسی حالت کفر میں مر گئے تو اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا بس تم حمد نہ ہارو اور اپنی طرف سے صلاح کی بھیک نہ مانگو آخر کا تم ہی غالب رہنے والے ہو کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے عامال ہرگز برباد نہ کرے گا یا وہ ہرگز تمہارے عامال کے عجر میں کمی نہیں کرے گا یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے اس لئے یہاں کی کامیابی کی کوئی حقیقت نہیں لیکن اگر تم خدا و رسول کو دل سے مان کر ان پر ایمان لاؤ اور خدا کی ناراضگی اور برائیوں سے بچتے رہنے کی زندگی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارا عجر عطا کرے گا اور وہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا اگر خدا تم سے تمہارا مال مانگتے ہوئے اسرار بھی کرے تو تم بغض سے کام لوگے اور اس طرح وہ تمہاری ناغواری ظاہر کر دے گا لیکن خدا تمہارا اتنا سخت امتحان نہیں لیتا کہ تمہاری کمزوریاں ابر کر سامنے آ جائیں دیکھ لو کہ تمہاری تو حالت یہ ہے کہ جب تمہیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خچ کرو تو تم میں سے کچھ لوگ تو بخل کرتے ہیں حالانکہ جو بھی بخل کرتا ہے وہ حقیقت میں خود اپنے آپ سے کنجوسی کرتا ہے کیونکہ اللہ تو غنی ہے یعنی کسی کا محتاج نہیں البتہ تم خود محتاج ہو اگر تم مو موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے سورہ فتح مدنی آیات 29 رکوات 4 فتح کے ذکر والا سورہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فائدے اور فیض پہچانے والا بے حد مسلسل رہن کرنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی نمائی فتح دی ہے تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی کوتائیوں مراد مشرقوں کے عظامات کو ڈھاپ لے یا مسلمانوں کی ان خامیوں کو معاف کر دے جو انیس سال سے اسلام کی سربلندی کے لئے کام کرتے ہوئے رہ گئی ہیں اور آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دے اور آپ کو منزل مقصود تک مہچا دے آپ کو باعزت غلبہ عطا فرمائے وہی خدا ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون و اتمنان اتارا تاکہ وہ اپنے موجودہ ایمان کے ساتھ اپنے ایمان میں مزید ترقی کریں غرض زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا بھی ہے اور گیری حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی یہ سب اس لئے کیا گیا ہے تاکہ خدا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت کے ان سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس طرح ان کی برائیاں ان سے دور کر دے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ سب اس لئے بھی کیا گیا ہے تاکہ ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو خدا کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں اس برائی کا انجام انہی کے خلاف ہوگا اور اللہ ان پر غضبناک ہے اور ان پر لانت کرتا ہے یعنی ان کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے دور کر رہا ہے اور اس نے ان کے لئے جہنم کی بڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ زبردست طاقت والا عزت والا اور گہری حقیقتوں کے مطابق دھانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے یقین جانئے کہ ہم نے آپ کو اپنا گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور برے کاموں کے برے نتائج سے درانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ کو اور اس کے رسول کو دل سے مانو اور اس کی مدد بھی کرو اور عزت بھی اور صبح و شام خدا کی تصویح کے ذریعے اس کی پاکی اور بے عیبی کو بیان کرو جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے اب جو اس اہد یا بیعت کو توڑے گا تو وہ اسے توڑ کر خود اپنا ہی نقصان کرے گا اور جو اس اہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو انقریب اللہ اسے بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا دیہاتی سہرائی عربوں میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے رہ گئے تھے وہ انقریب آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے مال اور گھر والوں کی فکر نے روک رکھا تھا آپ ہمارے لئے خدا سے معافی کی دعا فرمائے یہ لوگ اپنی زمانے سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی ان سے کہیے اچھا اگر یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے کسی فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یہ تمہارا نفع کرنا چاہے نہیں بلکہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح واقف ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں پلٹ کر کبھی واپس نہ آ سکیں گے اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت لبہ رہا تھا یا یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا اور تم نے بہت برے برے خیالات باندھ رکھے تھے اور تم بہت ہی بگڑے ہوئے فاسد بدزن نالائک اور تباہی کے راستے پر جانے والے اور ہلاک ہونے والے لوگ ہو اور تم ہی نہیں جو کوئی بھی اللہ اور رسول کو دل سے نہیں مانتا تو ہم نے ایسے حق کے منکر کافروں کے لئے جہنم کی بڑھکتی دہکتی آگ بلکل کیونکہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک اللہ ہی ہے وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے بلا شبہ اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مسلطل رحم کرنے والا ہے جب تم مال غنیمت پر قبضہ کرنے کے لئے جاؤگے تو یہ پیچھے رہ جانے والے تم سے ضرور کہیں گے ارے ہمیں بھی اپنے پیچھے پیچھے آنے کی اجازہ دے دو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل ڈالیں کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آتے کیونکہ اللہ پہلے ہی یہ بات فرما چکا ہے اس پر وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے جلتے ہو اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں ان پیچھے رہ جانے والے دیہاتی سہرائی عربوں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لئے بلایا جائے گا جو بڑے سخت لڑنے والے ہوں گے تمہیں ان سے جن کرنا ہوگی یہاں تک کہ وہ مطیف فرمان ہو جائیں اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی آتاعت کی تو اللہ تمہیں بہت اچھا بدلہ دے گا اور اگر اس وقت پھر تم نے جہاد سے موں کو مڑا جس طرح پہلے موں کو مڑ چکے ہو تو اللہ تم کو بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا دے گا البتہ اگر کوئی اندھا لنگڑا یا بیمار جہاد کے لئے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں غرض جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی آتاعت کرے گا اللہ اسے جنت کے سرسبز و شاداب گھنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہرے بہرہی ہوں گی اور جو خدا اور اس کے رسول کی آتاعت سے موں کو پھیل لے گا اسے خدا بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا دے گا اللہ ان امانداروں سے خوش ہوا جب وہ درست کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے کیونکہ خدا کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا اس لئے اس نے ان کے دلوں پر سکون و اتمنان اتارا یعنی اس خوف کی حالت میں ان کے دل سے ہر قسم کی گبراہت اور خوف نکال دیا نیز انہیں ایک جلد حاصل ہونے والی فتح عطا کی اور بہت سا مال غنیمت بھی انہیں عطا کیا جسے وہ انقریب فتح خیبر کے موقع پر حاصل کر لیں گے اس لئے اللہ بہت زبردست طاقت والا عزت والا اور دانائی کے ساتھ بلکل صحیح کام کرنے والا ہے اللہ تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جسے تم فتح خیبر کے موقع پر حاصل کرو گے فوری طور پر فی الحال تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی ہے اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے ہیں تاکہ یہ فتح ایمان لانے والوں کے لئے خدا کی قدرت کی ایک نشانی یا دلیل بن جائے کہ جو شک خدا و رسول کی عطا کرتا ہے اللہ ہر طرح سے اس کی مدد فرماتا ہے اور اس بات کی بھی دلیل بن جائے کہ خدا تم لوگوں کو سیدھے راستے کی ادایت کرتا ہے اس کے علاوہ دوسرے اور فتحات و اموال کے حاصل ہونے کا بھی تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو مگر وہ اللہ کا قبضے میں ہیں اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اگر حق منکر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اور پھر کوئی دوست یا مددگار بھی نہ پاتے کیونکہ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے وہی خدا ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے لڑنے سے روک دیا حالانکہ خدا نے تم کو ان پر قابو بھی دے دیا تھا اور جو کچھ بھی کہ تم کر رہے تھے اسے اللہ اچھی طرح دیکھ بھی رہا تھا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا یا کفر اختار کیا اور تمہیں مسجد حرام میں داغل ہونے کی سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم جانتے تک نہیں اور یہ خطرہ بھی نہ ہوتا کہ تم انہیں اپنے پیروں تلے رون دوگے تو تم پر ان کے سبب گناہ ہوتا وہ بھی لاعلمی میں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو جنگ روکی نہ جاتی نیاز یہ کہ جنگ اس لئے بھی روکی گئی تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داغہ کر لے اگر وہ مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے مکہ میں موجود تھے مکہ سے الگ گئے ہوتے تو ہم مکہ سے ان لوگوں کو جو حق کے منکر کافر تھے ضرور سخت تکلیف دینے والی سزا دیتے اس لئے ان لوگوں نے جو حق کے منکر کافر ہیں اپنے دلوں میں جاہلانہ تاثب اور ہمیت بٹھالی یعنی صرف اپنی ناک اور بڑھائی کی خاطر جان بوجھ کا غلط کام کیا تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکون و اتمنان اتار دیا اور اپنے مومنین کو تقوی یعنی برائی اور ظلم سے بچنے کی بات کا پابند رکھا کیونکہ وہی اس کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی اور اللہ تو ہر چیز کا خوب اچھی طرح جاننے والا ہے اللہ نے اپنے رسول کو حقیقتا بلکل ہی سچا خواب دکھایا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مسجد حرام میں پورے امر و امان کے ساتھ داخل ہوگے سر منڈائے ہوئے اور اپنے بال ناخون ترشوائے ہوئے اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہ ہوگا خدا اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے اس لئے خواب کے پورے ہونے سے پہلے ہی اس نے تمہیں یہ دوسری قریبی فتح عطا کر دی غرض وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت صحیح رہنمائی اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گوائی بہت کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے حقیقے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے پر سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر مسلسل بے حد رحم کرنے والے ہیں تم انہیں رکو اور سجدوں میں مصروف دیکھو گے کیونکہ وہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی خوشی کے طلبگار ہیں یا تم جب بھی دیکھو گے انہیں رکو اور سجود اور اللہ کے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے ان کی شان ان کی چہروں پر سجدوں کے نشان سے نمائی ہے یا سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر نمائی ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں ان کی یہی صفت توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ان کی صفت اس کھیتی کی طرح بیان کی گئی ہے جس کے ادھر ادھر کونپلیں نکلیں اس کے بعد وہ کھیتی خوب پھلی پھولی اور مضبوط ہوئی پھر گدرائی اور پھب کی پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اب وہ کسانوں کو خوش کر رہی ہے تاکہ اس کے منکر کافر اس کے پھلنے پھولنے پر جلیں اور غصہ کریں اور ان لوگوں میں سے جو لوگ خدا و رسول پر دل سے ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ہیں تو اللہ نے ان سے معافی اور بڑے عجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے سورہ حجرات مدنی آیات 18 رکواد دو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے ہی کوشش نہ کرو یعنی اپنے رائے خیالات خواہشات اور فیصلوں کو خدا و رسول پر مقدم نہ رکھو اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرو کیونکہ اللہ ہر بات کا سننے والا اور خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے زور زور سے کھل کر باتیں کرو جیسے آپ اس میں ایک دوسر کے ساتھ زور زور سے کھل کر باتیں کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رسول کے سامنے عدب سے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی یعنی خدا کی عظمت سے متاثر ہو کر برائیوں سے بچنے اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے کے لئے جانچ لیا ہے ان کے لئے گناہوں سے معافی بھی ہے اور بہت بڑا عجر و ثواب بھی حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں تمہارے کمروں کے پیچھے سے چیف چیف کر پکارتے ہیں ان میں کے اکثر بے اقل ہیں اگر وہ اتنا سبر و ضبط سے کام لیتے کہ آپ ادھ خود ان کے پاس تشریف لے آئیں تو یہ خود انہی کے لئے بہتر ہوتا اس لئے کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بہت مسلسل رحم کرنے والا ہے اے ایمان لانے والو اگر کوئی فاسق یعنی بدکار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی جماعت کو بغیر حقیقت جانے نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر چرمندہ ہونا پڑے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے اگر وہ تمہاری بہت سی باتوں یا مشوروں کو مان لے تو تم خود مشکلوں میں فز جاؤ گے مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت عطا کی ہے اور اس کو تمہارے دلوں کو لیے پسندیدہ بنا دیا ہے یا ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت اور سجاوٹ بنا دیا ہے اور کفر انکار حق برائیوں گناہوں اور نافرمانیوں سے تمہیں متنفر کر دیا یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں اللہ کے فضل و کرم اور احسان و نعمت کی وجہ سے کیونکہ اللہ خوب اچھی طرح سے ہر چیز کا جاننے والا بھی ہے اور بالکل ٹھیک ٹھیک گہری مسلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ کام کرنے والا بھی ہے اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں تو ان کے درمیان صلاح کرا دو پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر ظلم و زیادتی کرے تو ظلم و زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے اور پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلاح کرا دو اور انصاف کیا کرو کیونکہ حقیقتا خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات ٹھیک رکھو اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اے ایمان لانے والوں مردوں پر نہیں ہسنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو دوسری عورتوں پر ہسنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ آپس میں ایک دوسرے پر تانے دے دے کر چوٹے قصو اور نہ ایک دوسرے کو بھرے علقاب و خطابات سے بکارو ایمان لانے کے بعد بھرے کاموں میں نام پیدا کرنا بھرے بھرے نام رکھنا کتنی بری بات ہے یا کتنا برا نام ہے آدمی کا کہ وہ ایمان لانے کے بعد فاسق بدکار کہلائے اب جو ایسے کاموں سے توبہ نہ کرے یعنی ایسے کاموں کو کرنا نہ چھوڑے تو وہی ظالم حد سے بٹھ جانے والے لوگ ہیں ایمان لانے والو لوگوں کے بارے میں بہت بدگمانی کرنے سے بچو یعنی ان کے بارے میں بری رائے یا خیالات نہ رکھو حقیقتا کچھ گمان تو گناہ ہوتے ہیں اور لوگوں کی برائیوں کا کھوج نہ لگاؤ یعنی ان کے عیب نہ تلاش کرو اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی عیبت یعنی پیٹ پیچھے برائی نہ کرے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے تم خود اس سے گھن کھاتے اور برا سمجھتے ہو غرض اللہ کی ناراضگی سے ڈرو حقیقتا اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے اے انسانوں ہم نے تو تمہیں ایک مرب اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے پھر تمہاری مختلف قومیں اور خاندان صرف اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تم میں اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا تو وہ ہے جو تم میں زیادہ بھائیوں اور خدا کی ناراضگی سے بچنے والا ہے حقیقتا اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے دہارتی سہرائی عربوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں ان سے کہیے کہ تم ایمان تو نہیں لائے ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اس لیے کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت اختیار کرو گے تو خدا تمہارے عمال کے عجر میں کوئی کمی نہ کرے گا یعنی خوب بڑھ چڑھ کر عجر و ثواب عطا کرے گا حقیقتا اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے پورے ایمان لانے والے تو بس وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا اور پھر اس میں انہوں نے کبھی شک بھی نہ کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی رحم جہاد یعنی بھرپور جہد و جہد کی بس یہی سچے لوگ ہیں کہیے کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو جبکہ اللہ تو زمین اور آسمانوں کی ہر ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں کہیے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتاؤ بلکہ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ بتایا اگر تم واقعی اپنے ایمان کے وعدے میں سچے ہو تو تم یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے سورہ قاف مکی آیات 45 رقوات 3 وہ سورہ جس کی اتداء حرف قاف سے ہوتی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے خاف قسم ہے بڑے مرتبے والے قرآن کی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے بلکہ کمال ہے کہ انہیں اس بات پر تاجب ہوا کہ برائے کے برے نتائج سے ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آ گیا اس پر کافروں نے کہا یہ تو ایک عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یہ واپس آنا تو عقل سے بہت دور ہے حالانکہ ہمیں تو وہ سب کچھ معلوم ہے جو زمین ان کے جسم میں سے کھا کر کمی کرتی ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک ریجسٹر ہے جو ہر چیز کو محفوظ رکھنے والا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کو اسی وقت جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا اسی وجہ سے اب وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرح نہیں دیکھا ہم نے اسے کس طرح بنایا اور سجایا پھر اس میں کوئی شگاو یا سراخ تک نہیں ہے اور ہم نے زمین کو پھیلایا بچھایا پھر اس میں پہاڑوں کو جمع دیا اور اس کے اندر طرح طرح کی خوصورت اور خوش منظر چیزیں اگا دیں یہ سب آنکھ کھولنے کا ذریعہ سبق لینے والی چیزیں اور یاد دہانی کا ذریعہ ہیں اور اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف توجہ کرنے والا یا حق کی طرف رجوع کرنے والا ہوا پھر ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ ہو گئے فصل کے غلے اور موچے موچے خجور کے درخت پیدا کیے جن میں تہبتہ پھلوں سے لدے ہوئے خوشے پیدا ہوتے ہیں یہ سب انتظام ہے بندوں کی روزی کا اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا مردوں کے دفن ہونے کے بعد ان کا زمین سے نکلنا اسی طرح ہوگا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اور رس والوں نے بھی جھٹلایا اور سمود آدھ اور فیرون اور لوتھ کی قوم والوں اور ایکے اور تباہ کی قوم غرض ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ میری سزا کے وعدے کے مستعق ہو گئے تو کیا ہم پہلی مرتبہ کی تخلیق سے تھک چکے ہیں پھر وہ لوگ ایک دوسری نئی تخلیق کے بارے میں کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے ہی تو آدمی کو پہلے پہل پیدا کیا ہے اور ہم ان کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں تک کو خوب جانتے ہیں ہم تو اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں پھر اس کے علاوہ بھی ہمارے دو دو کاطب اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس کے پاس تاک لگائے اسے نوٹ کرنے کے لئے دو فرشتے تیار موجود ہوتے ہیں لوگو آ گیا جان نکلنے کا وقت سکرات کا عالم موت کی بے ہوشی یہی وہ سچی حقیقت ہے جس سے تو بدکتا اور بچتا رہتا تھا لوگ پھر سور پھوکا گیا تو سب مرد زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے یہی وہ دن ہے جس سے تمہیں ڈرائے جاتا ہے اب ہر شخص اس طرح آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ایک آنکنے والا ہے اور ایک گواہ ہے تو اسی چیز کی طرف سے رفلت میں تھا تو اب ہم نے تیری آنکھ سے پردہ ہٹا دیا اب آج تیری نگاہ خوب تیز ہے اور اس کے ساتھ والا فرشتہ کہہ رہا ہوگا یہ جو میری سپردگی میں تھا اب حاضر ہے حکم ہوگا تم دونوں حق سے دشمنی رکھنے والے بڑے کٹر منکر حق کافر کو جہنم میں پھیک دو جو خیرات اور بھلائی سے ہاتھ روکنے والا ہو حدوں سے تجاوز کرنے والا ہو اور دوسروں کو بھی شک و شبے میں ڈالنے والا ہو جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا رکھے ہوں تو ایسے کمبخ کو تم دونوں سخت سزا میں ڈال دو تب اس کے ساتھ والے شیطان نے کہا اے ہمارے پاننے والے مالک میں نے اس کو نہیں بھٹکایا تھا بلکہ یہ تو خود ہی بڑی سخت گمراہی میں بہت سی دور نکل گیا تھا حکم خدا ہوگا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو میں نے تو پہلے ہی تم سب کی برے کاموں پر سزا ملنے کی اطلاع دے دی تھی میرے یہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا بھی نہیں ہوں جیتے ہیں ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا اب تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے اور جنت کو متقیم یعنی خدا کی ناراضگی سے بچنے والوں کے قریب لے آیا جائے گا وہ ان سے کچھ بھی دور نہ ہوگی یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے والا اور خود کو برائیوں سے محفوظ رکھنے والا تھا غرض جو کوئی بھی بغیر دیکھے خدا رحمان سے ڈرتا ہوگا اور اس دل کے ساتھ آئے گا جو خدا سے لوگ لگائے رہنے والا ہو یا خدا کی طرف رخ کیے بار بار اسی کی طرف پر لٹنے والا ہو ایسے سب لوگوں سے کہا جائے گا تم لوگ اس جنت میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ کہ رہنے کا دن ہے ان کے لئے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس تو اس سے بھی کہیں زیادہ اور بہت کچھ ان کے لئے موجود ہے ہم نے ان سے پہلے بہت سی قوم حلاق و برباد کر ڈالی جو ان سے طاقت میں کہیں زیادہ آتی اور انہوں نے تو دنیا کے تمام ملکوں کو چھانڈ ڈالا تھا تو اب بھاگنے کا کوئی راستہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں عبرت کا سبق اور یاد رکھنے کی باتیں ہیں ہر اس شخص کے لئے جس کے پاس سوچنے سمجھنے والا دل ہو یا جو کان لگا کر حقیقت کو سنیں اس حالت میں کہ اس کا ذہن بھی حاضر ہو اور ہم نے تو آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھے دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں ذرا سی تھکان بھی نہ ہوئی تو جو کچھ بھی وہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے پالنے والے مالک کی تعریف و حمد کے ساتھ تصویح کیجئے یعنی اس کی بے عیبی پاکی یا کمال کو بیان کیجئے مراد نماز پڑھئے سورج نکلنے سے پہلے مراد نماز صبح اور غروب آفتاب سے پہلے مراد نماز زہر اثر اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تصویح کیجئے مراد نماز مغرب و عیشہ اور سجدہ مراد نماز کے بعد بھی تصویح اور نوافل پڑھئے اور سنو جس دن ایک پکارنے والا ہر شک کے بلکل قریب سے پکارے گا جس دن سب لوگ حشر کا شور و غل ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے وہ مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا گرز ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور سب کو ہماری ہی طرح پھلٹنا ہے جس دن زمین ان پر سے کھل جائے گی اور لوگ اس میں سے تیز تیز نکل رہے ہوں گے یہی وہ حشر و نشر ہے یعنی سب کو جمع کر لینا ہے جو ہمارے لئے بلکل آسان ہے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ بھی کہ وہ کہتے رہتے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان سے جبرن منوانا نہیں ہے آپ تو بس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیت اور یاد دہانی کرتے رہیے جو میرے عذاب کے وعدے یا شزا کے اعلان سے ڈرتا ہو سورہ زاریات مکی آیات ساٹھ رکوا تین خوبار اڑانے والا ہواوں کے ذکر والا سورہ شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے پسا میں ان خوبار اڑانے والی ہواوں کی جو بڑی شدت کے ساتھ چلتی اور گرد اڑاتی ہیں پھر پانی سے لدے ہوئے بادلوں کا بوچ اٹھاتی ہیں پھر دھیمی دھیمی ربطار سے چلتی ہیں پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں یا پھر قسم ہے احکام الہی کی تقسیم کرنے والی ہستیوں کی کہ جس چیز سے تمہیں ڈرائی جا رہا ہے وہ بالکل سچی بات ہے اور بلا شبہ جزا اور سزا لازمی طور پر بیش آنے والی ہے قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے تم لوگ قیامت کے بارے میں مختلف باتیں کہتے رہتے ہو لیکن روز قیامت سے بس وہی منحرف ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا گمراہ ہو پیاز کرنے والے اور اٹکل پچھو باتیں بنانے والے تو بالکل مارے گئے جو گفلت اور بے خبری کے عالم میں مدھوش ہیں پوچھتے ہیں کہ آخر وہ بدلے کا دن کب آئے گا وہ اس دن آئے گا جب انہیں آگ میں تپایا جائے گا اب چکھو اپنی اس سزا کا مزا یعنی وہ ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دن برائیوں سے بچنے والے متقی لوگ جنت کے سر سبز و شاداں گنے باغوں اور چشموں میں ہوں گے جو کچھ ان کا پالنے والا مالک ان کو دے گا وہ اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے حقیقتاً وہ لوگ اس دن کے آنے سے پہلے نیک کام کرنے والے تھے وہ راتوں کو کم سوتے تھے پھر سہر کے وقت وہ خدا سے معافی مانگتے تھے ان کے مالوں میں مانگنے والے محتاج اور نہ مانگنے والے محروم کا حق تھا یعنی ان میں یہ احساس سمداری بلکل بیدار رہتا تھا کہ ہمارے اموال صرف ہمارے لئے یا ہماری اولاد ہی کے لئے نہیں ہیں بلکہ اس میں ہر قسم کے محتاج کا بھی حق ہے غرض زمین میں یقین کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں دلیلیں اور حقیقتیں ہیں اور خود تمہارے اپنے وجود یا نفس کے اندر بھی بہت سی خدا کے قدرت حکمت اور نعمت اور عظمت کی نشانیاں موجود ہیں کیا تمہیں دکھائی یا سجائی نہیں دیتا کہ تمہاری روزی آسمان میں بھی ہے اور وہ چیز بھی تمہارا رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے مراد جنت تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پالنے والے مالک کی کہ یہ بات بلکل سچی حقیقت ہے ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو کیا ابراہیم علیہ السلام کے موجود مہمانوں کا واقعہ آپ تک پہنچا جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں سلام کیا ابراہیم نے کہا آپ لوگوں پر بھی سلام ہو آپ تو کچھ اجنبی سے لوگ ہیں یعنی آپ لوگوں سے پہلے کبھی شرف ملقات حاصل نہیں ہوئے پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا تازہ تلا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا پھر اس کو ان کے قریب کیا اور کہا کیوں آپ لوگ کھاتے نہیں پھر جب انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ شاید یہ دشمن یہ لوٹے رہے ہیں اور مجھے قتل کرنا یا لوٹنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا دریے نہیں پھر انہوں نے ایک صاحب علم بچے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی اس پر ان کی بیوی نے آتے ہی ایک چیخ ماری اور اس کے بعد اپنا مو پیٹ لیا اور کہا میں تو بڑیاں بانجھوں فرشتوں نے کہا ہاں تمہارے پالنے والے مالک نے یہی فرمایا ہے وہ دانائی کے ساتھ گہری حقیقتوں کے مطابق بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا حکیم بھی ہے اور پیدائش کے ہر تری